اسلام علیکم ناظرین میں محمد عسیم زیٹ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے تفصیلی خبروں سے بلے دالتے ہیں سرخیوں بیک نظر ہندر آبات میں شدید بارش کار اور موٹر پائکس پانی میں بہے گئے آئندہ تین دنوں تک انہجلہ میں بارش ہوگی 133 روپے کے آرڈر کے لیے زمائٹوں کو لگا 60 ہزار روپے کا جرمانہ سیلپون پر بات کرتے ہوئے سڑک بھور کرنے والے رہنگیر کوکار کی ٹکر نوجوان ہوا میں اچھل کر گر پڑا میڈیو بھائرل فلم کی نماز کے دوران ٹیٹر میں پچھت سے پارش کا پانی گرنے لگا میڈیو بھائرل تیلنگانہ سیکریٹری ایٹ کا محاصرہ کرنے کی کوشش ناکام بنا جی گئی اب خبریں تفصیل سے مشیر تیلنگانہ محمد علی شبیر نے آج بی بی کے علاوے ایک کا دورہ کیا اور علم مبارک کو ڈھٹی پیش کی اس موقع پر ان کے ہمرا کانگریس خائدین بھی موجود تھے حیدر آباد کانگریس کمیٹی حیدر آباد کانگریس کمیٹی جانب سے حیدر آباد کے صدر کانٹسٹیٹ ایم پی سمیر والیولا جی متین صاحب جایوی صاحب اور نزام بھائی مرزا آسکر علی بیگ حیدر جعفری اور بھی یہاں ہمارے علی رضا حامید جعفری صاحب دلاور حسن الدین صاحب اور حاتی کے ہمارے عاصف صاحب تمام کانگریس کے اور یہاں آئے ہوئے ذرائن کو کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ محرم کے مہنے میں دسویں تاریخ تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت اہل خاندان کو اور خاص طرح ان کے نواسے مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تربلا کے میدان میں ان کو بھوک اور پیاس کے سمیں اور نماز کی حالت میں جس طرح شہید کیا گیا وہ شہید ان کا رائے گا نہیں بلکر وہ ان کے نانا کے اسلام کو ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے تو وہ وہ یاد کر کے انہوں نے یزید پر باید کرنے کے بجائے شہید ہونا پسند کریں نانا کے اسلام کو برخار رکھنے کی جو خربانی دی ہے اسی کو یاد کرتے ہوئے لوگ ان کی یاد میں روزے رہنے والے روزے ہیں ماتم کرتے ہیں اور مجالیس ہوتے ہیں ان کی یاد کیا جاتا ہے ان کے خربانی کو نئی نوجوان نسل کو بہتایا جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے ان کے نانا کے لائے ویزدین بچانے کے لیے کس طرح خربانی دی یہ ہماری لئے ایک سبا خاموس وہ ہے کہ ہم سب اس کی تخلیط کرتے ہیں اور شہر حضراباد یہ کئی برسوں سے سبوں برسوں سے یہاں سے بی بی کے علم سے علم نکالا جاتا ہے اور اس میں ہاتھی کے ساتھ جلوس ہوتا ہے اور ہر طبقہ اس میں شریک ہوتا ہے ہندو مسلمان سیکھ حیسائی با لہٰذا مذہب و ملت ہمارے شہابرادری کے ساتھ سنی برد سو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں تو یہ اس میں ہم لوگوں کو آج کانگریس پارٹی کے طرف سے آ کر ہم کو بھی زیارت کا مخاملہ اور انشاءاللہ پرسوں کے دن جو ہوگا تو ہاتھی کا ایک بڑا مسئلہ تھا حکومت نے بہت کوششوں کے بعد سپریم کورٹ تک یہ ہم ہماری پیروی کر کر چھے ڈاکٹروں کے ساتھ سٹیفیکر لے کر وہ سپریم کورٹ سے منوا کر ہاتھی کو لالیے ہزارباد آ چکا ہے پرسوں کے دن ہاتھی کے پیسے جلوس بھی نکلے گا اور چیف فنیسٹر اف تلنگانہ ریونٹریٹی چاہتے ہیں کہ پرمننٹ ہاتھی خریدا جائے انہوں نے چیف سیکریٹری کو میرے سامنے میرے ساتھ میں ہمارے ایم ایل سی صاحب بھی موجود تھے افندی گولڈی گولڈی تھے ایجاز بھی تھے کہا ہے کہ بھئی یہ بار بار کا نکو ہم ہاتھی خریدو اور اس ہاتھی کو ٹرین کراو اور اس ٹرین کے اندر کیونکہ یہ سوہوں سال پرانا محرم کا یہ جلوس نکلتا ہے ماتومی جلوس اس کو یہ کوئی دکھت نہ آنا چاہے یہ تین دن سے میں بھی ٹنشن میں تھا میں کب کی آنا یہاں پر لیکن تین دن سے لوگ مجھے ہی پوچھیں کیا شبیر بھائی ہاتھی کہاں ہیں تو وہ ہاتھی لانے کے بعد ہی میں آنے کے لیے ہمارے کانگریز انشاءاللہ الحمدللہ کل صبح ہاتھی آ گیا ابھی یہیں ہاتھی ہے اور نیکس تیئر سے انشاءاللہ ہمارا ہی حکومت کا ہاتھی محرم کے لیے اس ماتومی جلوس کی خیادت کرنے کے لیے اس کو ہم رکھیں گے یہ میٹنگ محرم ہو جانے کے بعد اگلے سال اگلے سال کے لیے ہم لوگ ایک تیاری کمیٹی بنیں گی اس کے اندر ہاتھی کو خرید کر ٹریننگ دینے کا پورا سسٹم اس کا بجٹ ہر چیز بنانا پڑے گا نا ایسا ہے نہیں کہ جائے کہ خرید کر لے اور فارس رول بہت بڑے ہیں پھر وہ مینے کا گاندھی کا وہ ایک پیٹا کا الگ رول سے وہ سب کے لیے یہ محرم ہو جانے کے بعد ہم یہاں کے جو ذمہ داران ہیں شیعہ عظم ہماری برادری کے اور بھی بڑے لوگ ہیں انہیں سب سے مشورہ کرنے کے بعد کیسے ہاتھی خرید کر اس کو کہاں رکھا جائے پرامیٹ جگہ پہ رکھا جائے یا زوم میں رکھا جائے اس کا ٹریننگ کیا ہے اس کا بجٹ کیا ہو وہ تمام چیزوں پر غور ہوگا ہاتھی آ کے دو دن وہ اب اٹھال لیا جائیں گے جنگلات والے اور ڈاکٹروں سے معاینہ ہو رہا ہے اس کو رسک کی ضرورت ہے یہ آپ لے کے جانا ہے کچھ لوگ یہ بور رہے کہ آپ اگر ٹرائل کو لائے تو پرسن تھک جائے گا وہ پھر کچھ لوگ بور رہے کہ نہیں ٹرائل ہونا ہے وہ جو ٹیکنیکل بنیاد پر جنگلات والے اور مہا وقت وہ لوگ ڈچھائٹ کرے ہیں اتوار کی شام چہرہ عدرباد کی مختلف مقامت پر اتوار کو اچانک تیز بارش ہوئی بارش کا سلسلہ دیر گئے رات تک جاری رہا جس سے شہر سڑکیں طلاب میں تبدیل ہو گئی کرشنانگر میں بارش کے پانے سے موٹر بائکس اور کار پانی میں بہے گئی صبح سے ہی شہر میں موسم عبرالوت تھا اور دن بھرحل کی بودہ بوندی کا سلسلہ بھی جاری تھا لیکن شام پانچ بجے کے بعد اچانک بارش تیز ہوئی جو رات دیر گئے تک وقفے وقفے سے جاری رہی چوکی لکھڑی کا پول نام پلی پرانا شہر کے مقامات پر بارش ہوئی اسی دوران اسی دوران محکوم موسمیات نیتلا دی کہ شہر حیدر آباد میں اندہ دو دنوں تک بھاری بارش ہونے کے امکانات ہیں جبکہ ازلہ میں پانچ دنوں تک شدید سے شدید تھرین بارش کا امکانات بتائے گئے جلہ نظام بات وقار آباد سنگا رڈی میدک کاما رڈی میں شدید بارش ہو سکتی ہے جبکہ آدل آباد آصیف آباد میرشریال نرمال جگتیال سرسلہ کریم نگر پردہ پلی اور بھوپال پلی کتا گڑم رنگا رڈی ہدر آباد میرشریال محبوب نگر میں بعض مقامات پر شدید بارش کی پیش خیاسی کی گئی تلنگانہ میں بی سی طبقے کا زمرہ بندی اور دارجات مقامی میں بی سی طبقے کے لیے بیانیس فیصد ریزیرویشن کو یقین بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں بی سی جانہ سباہ کی جانب سے ریاست سیکرٹریٹ کا مہاشرہ کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا پولیس نے بی سی جانہ سباہ کے لیڈر راجہ رام یادو اور دیگر اتجازیوں کوئی راست میں لے کر مختلف پولیس اسکیشن کو منتخل کر دیا راجہ رام یادو نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر بی سی ذات کے زمرہ بندی کی جائے اتجازیوں اور پولیس کے درمیان بحث اتقرار ہو گئی اتجازیوں نے اپنے مطالبات کی حمایت میں نعرے بازی کی اور پلے کارٹس دکھائے مطالبات موسیقی 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 ایک خاتون کے جانیم سے دیئے گئے آرڈر کے معاملے میں زمائٹوں کو پچاس ہزار روپے کا جربانہ آیت کیا گیا یہ واقعہ ریاست کناٹک کے ایک گاؤں میں پیش آیا تفصیلات کا مطابق شتل نامی خاتون نے 21 اگر 23 روپے 25 پیسے گوگل پے کے ذریعے ادا کی اور ویچ موموس کا آرڈر دیا تھا آرڈر کرنے کے 15 امنٹ بعد اسے ایک میسیج آیا جس میں لکھا تھا کہ موموس پہنچا دیئے گئے ہیں جبکہ اسے آرڈر نہیں ملا جس پر خاتون نے ہوتل والوں سے فون کر کے تفصیلات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ ڈلیوری ایجنٹ آرڈر لے کر نکل گیا ہے اس خاتون نے ڈلیوری ایجنٹ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ رابطے میں نہیں آ سکا خاتون نے زمائٹو کی ویب سائٹ پر شکاہ درج کی اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے کمپانی نے 72 گھنٹوں کا وقت طلب کرتے ہوئے میل روانہ کیا لیکن اسے کوئی جواب نہیں دیا گیا جس پر خاتون نے دھارڈ وڑ کے ایک کوٹ سے اس معاملے کو رجوع کیا 13 سبٹمبر کو زمائٹو کو لیگل نوٹس روانہ کی گئی جس کے بعد کمپانی نے اس کیس کو برخواست کر دینے کی کوٹ سے خواہش کی اس معاملے میں عدالت نے اس بات کو نشاندہی کر کے وضاحت دینے کے لیے 72 گھنٹوں کا وقت طلب کرتے ہوئے میل روانہ کرنے کے بعد سے خاتون کے کیزومر کوٹ رجوع ہونے تک زمائٹو نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا کوٹ نے آرڈر کے ڈیلیوری نہیں کرنے اور خاتون کو ذہنی تناؤ کا شگر بنانے پر زمائٹو کو پچاس ہزار روپے جرمانہ آیت کیے اور کیس کے اخراجات کے لیے مزید دس ہزار روپے ادا کرنے کا حکم دیا یہ ایسا تلنگانہ گزیلا میں ببنگر میں خوافناک ساڑک حدثہ پیش آیا چرچلہ کے خریب بس اور ڈی سی ایم ایک دوسری سے ٹکرا گئی جس کے بعد بس کو آنکھ لگ گئی بس میں سوار پندرہ مسافرین زخمی بتایا گئے ہیں زخمیوں کو علاج کے لیے محبوب نگر کے گورنمنٹ ہسپیٹل مندخل کر دیا گیا بوڑی پلی ٹائنگ کے پاس ڈی سی ایم وائن یوٹن لینے کے لیے مڑ رہی تھی کہ اس وقت آٹی سی بس اور ڈی سی ایم میں ٹکر ہو گئی جس کے بعد بس میں آنکھ لگ گئی بس میں سوار مسافرین میں زیادہ تر تعلق اندھپور اور حدراباد سے بتایا گیا ہے اندھپردیش کے اندھپور جلہ میں محرم کے موقع پر چندفرات آگ پڑا چل کر کے ماتم مناتے ہیں اور یہاں حسین کے نعرے بلند کر دے ہیں اندھپور جلہ کے ایک گاؤں میں اتوار کو احتمام کردہ اسی طرح کے ماتم کے دوران ایک شخص جلتے ہوئے انگار پر چلتے ہوئے آس میں گر پڑا جس کے نتیجے میں وہ شخص بری طرح جلس گیا جسے ہاسپیٹل مندخل کر دیا گیا جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس گاؤں میں محرم کے آیام میں آنکھ پر چل کر ماتم مانانے کی روایت گزشتہ کئی برسوں سے جاری ہے اس ماتم میں گاؤں کے علاوہ پڑوسی گاؤں کے افراد جوشو خروش کے ساتھ شرکت کرتے ہیں جس میں بچے خواتین بھوڑے اور نوجوان کشیر تعداد میں موجود دیکھے جا سکتے ہیں موسیقی سیل فون پر بات کرتے ہوئے سڑک اوبور کرنے والے نوجوان کو کار نے ٹکڑ دے دی یہ حدثہ ادراوات کے مضافات میرچل میں ہے پوچارام کے قریب پیش آیا جس کا سیسٹی ٹی وی فوٹیج تیزی کے ساتھ شوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان اپنی دھون میں مگن سیل فون پر بات کرتے ہوئے سڑک اوبور کر رہا تھا کہ اچانک روڈ سے گزرنے والی برف رفتار کار نے اسے ٹکڑ دے دی حدثہ ادراوات خوفناک تھا کہ نوجوان ہوا میں اچھل کر گر پڑا اور اس کی موت ہو گئی محلوق کی شنردگیری کے طور پر کی گئی ہے پولیس نے اس سلسلے میں کیس درشکرد کے اچھان بین شروع کر دی ہے فلم کی نمائش کے دوران ٹھیٹر میں اچانک بارش کا پانی چھت سے گرنے لگا جس کے بعد فلم کی نمائش شروع گئی یہ واقعہ کل شہر ادراوات کے پنجا کٹا علاقے کے پی وی آر سینیما ہال میں پیش آیا جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی شہر میں کل شہر بارش ہوئی جس کے ساتھ ہی بارش کا پانی اس ٹھیٹر کے چھت سے گرنا شروع ہو گیا اس سے فلم دیکھنے کے لیے آنے والوں کو شدید دشواری کا سمنا کرنا پڑا ان افراد کی برہمی پر فلم نمائش درمیان میں ہی روک دی گئی کئی افراد ادھوری فلم کو چھوڑ کر ٹھیٹر سے نکل گئے بعض افراد نے ٹیگٹ کی رقم واپس کرنے کا انتظامیہ سے مطالبہ بھی کیا بہنچہ پولیس کو دھابوں میں غیر خانونی طور پر شراب فروغ کرنے کی تعلیم موصول ہونے پر بھائیسہ ٹون سی آئی راجہ رڈی کی خیادت میں ایس آئی محمد شریف محمد غوث اور ایس آئی سدرشن پر مشتمل ٹیم نے درگا دھابا سری دھابا بھاوانی دھابا سری ہنسی کا دھابا پر چھاپے مار دے ہوئے تقریباً اسی لیٹر شراب ضبط کی گئی جس کے مالیہ چالیس ہزار روپے بتائی گئی ہے اور ان دھابوں کے مکان کے خلاف قانونی کاروائی کرتے ہوئے مقدمہ درشیے گئے سیدھا پور گاؤں میں پیر کو پیش آیا اس واقعے میں پیوی برسر موقع پر حلاق ہو گئی اور شہر کو شدید زخمی حالت میں ریمز ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہیں تفصیلات کا مطابق سیدھا پور کا لکشمن اور سنیتہ شہر بیوی ہے اور دونوں میں اکثر جھگڑے ہوا گرتے تھے آج بھی ان دونوں کے درمیان کسی مسئلے پر جھگڑا ہوا اور غصے کے حالت میں لکشمن نے سنیتہ کا گلاہ کارڈ ڈالا جس پر کافی خون بہینے سے اس کی موت ہو گئی بیوی کی موت سے پریشان ہو کر لکشمن نے بھی اسی چاخوز سے اپنا گلاہ کٹ لیا مقامی لوگوں نے پولیس کو اس کی تلا دی اور پولیس نے ہیمولنس کے ذریعے زخمی کو ہسپیٹل منتقل کر دیا اس سلسلے میں ایک کیس ترچ کرتے ہوئے پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا آخری میں اور ایک بار سرخیوں پیک نظر ہندر آبات میں شدید بارش کار اور موٹر بائکس پانی میں بہے گئے آئندہ تین دنوں تک انہجلہ میں بارش ہوگی ایک سو تین تیس روپے کے آورڈر کے لیے زمائٹوں کو لگا ساٹھ ہزار روپے کا جرمانہ سیل فون پر بات کرتے ہوئے سڑک بھور کرنے والے رہ گیر کورکار کی ٹکر نوجوان ہوا میں اچھل کر گیر پڑا میڈیو بھارل فلم کی نمائج کے دوران ٹیٹر میں پچھت سے پارش کا پانی گرنے لگا میڈیو بھارل تیلنگانہ سکرٹری ایٹ کا محاشرہ کرنے کی کوشش ناکام بنا لی گئی ناظرین یہ تھی ہمارے جن بھر کے آج کی خبریں مجھے اجازت دیجئے ہمارے زیڈ چنل کو یوٹیوب پر سبسکرائب فیس بک پر لائک اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ موڈرن ٹرینز ریڈی مینٹ مینٹس ویر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لئے عالی اخصام و میاری ملگو ساتھ ہمارے یہاں فارمل پارٹی ویر جینز ٹی شٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز جستیاب ہے اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں سن گلاسز اور میاری لیوتوں کا شاندار کلیکشن بھی آرڈرز پر ایمپورٹنٹ اشیاں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں تو دیر کت بات کی آج ہی چلے آئیں ہمارا بتا ہے موڈرن ٹرینز دی بی کا چشمہ روز ٹکل کنٹا فلکنو ماہیدرباد مزید معلومات اور رابطے کے لئے پروپریٹر محمد ایمات احمد سے رابطہ کریں ڈبل لائن 59541435 ریاض اسلامک سکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب اسلامک اور موڈرن ایڈوکیشن کی عظیم درس کا تیس سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لئے ریاض اسلامک سکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن ناظرہ قرآن قیدے کے علاوہ نرسریتہ دسوی جماعت تک کے تعلیم کا بہترین نظم بچوں کے لئے ہوسٹل کے سہولت مستحق طلبہ کے لئے خصوصی ریایت طلبہ و طالبات کے لئے الاہدہ کلاسز کے معقول نظم خصوصی کمپیٹر کلاسز ہارڈ ویرن سوفٹر ٹریننگ بچوں میں تحریر اور تقریری صلاحیتوں کو جاگر کرنے کے لئے ہفتہ واری پروگرام قابل اور مشفق اساتذہ اکرام کے نگرانی میں بہترین تعلیم نظم صبح آٹھ بجے تا شام ساڑھے چار بجے داخلے جاری ہیں اجلت کیجئے ریاض اسلامک سکول اپوزیٹ لین نیو اصار پٹرول پم وٹا پلی حیدرباد